ماہ صفر کے بارے میں ماہ صفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اس مہینے کا نام صفر اس لئے پوڑا کے جاہلیت کے دور میں لوگ محرم کے مہینے میں جمع نہیں کرتے تھے لیکن صفر کے مہینے میں جنگوں کا آغاز ہوتا تھا اور گھر خالی ہو جاتے تھے اس لئے اس مہینے کو صفر یعنی خالی کا نام دیا گیا ماہ صفر کے بارے میں غلط فہمیاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ماہ صفر کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جیسے کہ ایک ماہ صفر نحس ہے یہ ایک غلط فہمی ہے اسلام میں کسی مہینے کو نحس قرار نہیں دیا گیا ہے ماہ صفر میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے اسلام میں کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لئے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں کیا گیا ہے